دوستو ہم ایک ایسے دور میں زندہ ہیں جس دور کی حیرت انگیز ایجادات اور انفرمیشن ٹکنالوجی دنیا کو آئے روز تبدیل کر رہی ہے سائنس کے میدان میں ایسا کچھ ہو رہا ہے جو کبھی سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا اس دور میں ایک ایسا شخص بھی رہتا ہے جس نے ٹکنالوجی کے میدان میں انقلاب برپا کر کے انسان کی تقدیر ہی بدل ڈالی ہے اس شخص نے خوابوں اور افثانوی قصے کہانیوں کو حقیقت کا روپ دے ڈالا ہے ہم بات کر رہے ہیں دنیا کے امیر ترین افراد کی رینکنگ میں دوسرے نمبر پر ایلن مسک کی دلچسپ بات یہ ہے کہ ابھی کچھ عرصہ قبل ایلن کی مالی حالت کا یہ حال تھا کہ وہ سڑک پر آنے والے تھے کیونکہ انہوں نے اپنا تمام تر سرمایہ اپنی کمپنی سپیس ایکس کے تحت راکٹ بنانے اور اس کو کامیابی سے لانچ کرنے پر لگا دیا تھا اور وہ اس تجربے میں ناکام ہو گئے تھے کیونکہ ان کا راکٹ کامیاب پرواز نہیں کر پایا تھا کوئی اور شخص ہوتا تو حمد ہار دیتا لیکن یہ عجیب شخص ہے کہ اس نے بچی کچی رقم بھی لگا دی اور دوبارہ وہی تجربہ کیا اور اس بار یہ تجربہ کامیاب رہا اسی لیے کہتے ہیں کہ ناکامی پر حمد نہیں ہارنا چاہیے بلکہ اس وقت زیادہ تندہی سے آگے بڑھنا چاہیے کیونکہ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب کامیابی چند قدم کے فاصلے پر آپ کا انتظار کر رہی ہوتی ہے اب ایلن کے مالی اساسوں کی مالیت ایک سو پچانوے بلین ڈالر سے تجاوز کر چکی ہے مگر ہم آج ایلن مسک کی شخصیت یا اس کی دولت پر بات نہیں کریں گے بلکہ ہمارا آج کا موضوع ہے نیورا لنک نامی ایک کمپنی اور اس کی ایک حیرتناک ایجاد ڈلی بٹس کی ایک اور معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدین آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں ناظرین نیورا لنک کمپنی ایلن مسک اور انجینئرز کے ایک گروپ نے دو ہزار سولہ میں قائم کی کمپنی کا حدف اپنی تیار کردہ مایکرو چپ کی بدولت فالج اور اندھے پنجے سے نیورولوجک امراض کا علاج کرنا اور معذور انسانوں کے میار زندگی میں بہتری لانا تھا امریکہ کی نیورو ٹکنالوجی کمپنی نیورا لنک کبانی ایلن مسک نے پہلی دفعہ کسی انسان کے دماغ میں چپ لگانے کا اعلان کیا ہے سوشل میڈیا ایکس پر جاری کردہ بیان میں ایلن مسک نے کہا ہے کہ نیورا لنک نے پہلی دفعہ کسی انسان کے دماغ میں چپ امپلانٹ کی ہے مریض کے صحت بہتری کی طرف جا رہی ہے اور ابتدائی نتائج امید افضاء ہیں مسک نے کہا ہے کہ اس اولین نیورا لنک آلے کا نام ٹیلی پیتھی رکھا گیا ہے یہ آلہ صرف سوچ کے ذریعے ٹیلی فون اور کمپیوٹر کے ساتھ رابطہ کرتا اور ان کے وسیلے سے تقریباً تمام آلات کو کنٹرول کرنے کی اہلیت رکھتا ہے مسک نے کہا ہے کہ اس شپ کے پہلے صارف مفلوج انسان ہوں گے ذرا سوچیں کہ سٹیفن ہاکنگ کسی کاتب یا پھر نیلامی کی بولی لگانے والے سے زیادہ تیزی سے رابطہ قائم کرنے کا اہل تھا ہمارا حدف بھی یہی ہے واضح رہے کہ نیورا لنک کمپنی نے اس شپ کے انسان پر تجربے سے قبل مئی میں امریکہ کے محکمہ خوراک و عدویات سے اجازت لینے کا اعلان کیا تھا کمپنی نے جاری کردہ اعلان میں کہا تھا کہ چپ کا سب سے پہلے بندروں پر تجربہ کیا گیا ہے اس تجربے میں بندروں کے ذہنی سگنل کامیابی سے وصول کر کے آلات میں منتقل کیے گئے ہیں آپ کے ذہن میں یہ سوال ضرور ابرا ہوگا کہ آخر نیورا لنک کا مقصد کیا ہے اگر میں آپ کو آسان ترین الفاظ میں بتاؤں تو کمپنی کا کہنا یہ ہے کہ وہ کمپیوٹر کو انسانی دماغ سے براہ راست بات چیت کرنے کی اجازت دینے کے لیے ایک نیا طریقہ متعارف کرانے کی کوشش کر رہی ہے امید ہے کہ ایسا کرنے سے نیورا لنک پیچیدہ آسابی حالات سے نمٹنے کے قابل ہو جائے گی جو اب تک لا علاج ثابت ہوئے ہیں یہ فالج اور اندھے بند سے لے کر ڈپریشن اور شیزو فرینیا یعنی دماغی خلل تک کے مسائل کو دور کرنے کے قابل ہو جائیں گے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ چپ کیسے کام کرتی ہے اس کے تحت مریض کے دماغ میں براہ راست ایک چھوٹی سی مہربند چپ لگائی گئی یہ چپ ایک ہزار چوبیس چھوٹے الیکٹروز سے منسلک ہوگی جو کہ انسانی بالوں سے زیادہ موٹی نہیں ہے اور یہ ایک بیٹری سے منسلک ہوگی جسے وائرلیس کے ذریعے سے چارج کیا جا سکتا ہے یہ چپ ایک بیرونی کمپیوٹر کے ساتھ ایک انٹرفیس یعنی ربط تعلق بنائے گا اور اس طرح اسے سگنل بھیجنے اور وصول کرنے کی اجازت ہوگی اب ناظرین اگر یہ تجربہ کامیاب رہا تو کہا جا رہا ہے کہ انسانی زندگی بدل جائے گی نیورا لنگ اپنی چپ کے ذریعے اندھے پن سے لے کر فالج تک کی بیماریوں کا علاج کرنے کی کوشش کرے گا کمپنی کے مطابق یہ جسپانی طور پر معذور افراد کے لیے کمپیوٹر اور موبائل استعمال کرنا آسان بنا سکتا ہے کمپنی نے اس چپ کو بندروں پر آزما لیا ہے اور اس چپ کو دماغ سے نکلنے والے سگنلز کی تشریح کرنے اور بلو ٹوٹ کے ذریعے معلومات کو کسی ڈیوائز تک پہنچانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے ایلن مسک نے حال ہی میں کہا تھا کہ اس ٹیکنالوجی کے بعد ان لوگوں کی پریشانیاں بھی کم ہو جائیں گی جنہیں لگتا ہے کہ مصنوعی ذہانت انسانوں کو پیچھے چھوڑ سکتی ہے اب ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت ساروں کے ذہن میں یہ سوال اٹھا ہو کہ پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا اور انسانی دماغ تک ایک چپ کی رسائی سے کیا کچھ خطرات بھی لاحق ہو سکتے ہیں کمپنی کے ویب سائٹ پر یہ وعدہ کیا گیا ہے کہ وہ انجنئرنگ کے دوران چپ کی حفاظت اور قابل اعتماد بنانے کو ترجی دے گی لیکن ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ نیورالنگ کو دماغی چپ کیلئے وسی پیمانے پر جانچ کی ضرورت ہوگی اور کمپنی کو اس سے منسلک اخلاقی چیلنجز سے نمٹنا پڑے گا نیورالنگ کو سن دوہزار سولہ میں تشکیل دیا گیا تھا ایلن مسک اس کے بانیوں میں سے ایک ہیں وہ ہمیشہ اس ٹکنالوجی کو متاثر کن بتاتے رہے ہیں کمپنی کا حدف یہ تھا کہ سن دوہزار بیس میں وہ انسانی دماغ میں ایک چپ لگا سکے بعد میں اس حدف کو دوہزار بائیس تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا تھا اسے گزشتہ سال ڈسمبر میں ایک اور دھچکہ اس وقت لگا جب اس پر جانوروں کے خلاف کام کرنے کا الزام لگایا گیا لیکن نیورالنگ نے ان الزامات کی تردید کر دی اب سوال یہ ہے کہ آخر یہ دماغی چپ کیا ہے اور کیسے کام کرے گی سائنسدان لوگوں کے دماغ میں ایک چپ لگانے کی تیاری کر رہے ہیں تاکہ انسانی دماغ کو کمپیوٹر سے منسلک کیا جا سکے یہ کوئی سائنس فیکشن نہیں بلکہ حقیقت ہے نیورالنگ نے تیاریاں مکمل کر لی لیکن منزل ابھی اتنی قریب نہیں ہے کمپنی نے ہر بار وعدہ کیا کہ وہ اسے اگلے سال شروع کرے گی لیکن ہر بار لانچ کی تاریخ آگے بڑھتی رہی نیورالنگ نے پہلے کہا تھا کہ وہ اسے 2019 میں لانچ کرے گی پھر کہا کہ دماغی امپلانٹ 2020 میں شروع ہوگا اور اب کہا جا رہا ہے کہ 2024 میں اسے ایک انسان کے دماغ میں لگا دیا گیا ہے چپ کام کیسے کرے گی اس بارے میں کہا جاتا ہے کہ نیورالنگ اس ٹکنالوجی کا استعمال دماغ کو کمپیوٹر یا دیگر ڈیوائسز سے جوڑنے کے لیے کرے گا خیال رہے کہ یہ چپ دماغ کے برقی سگنلز کو ریکارڈ کرے گی اور فوری طور پر پروسس کرے گی اور بلو ٹوٹھ کے ذریعے کمپیوٹر یا دوسرے ڈیوائسز پر موجود ایپ پر منتقل کر دے گی یہ ان لوگوں کو مدد کرے گی جو اپنے ہاتھوں سے موبائل استعمال نہیں کر سکتے بعد میں یہ لوگ بلو ٹوٹھ ماؤس کے ذریعے چپ کی مدد سے کمپیوٹر کو کنٹرول یا استعمال کر سکیں گے یہ ٹکنالوجی برین مشین انٹرفیس پر برسوں کی تحقیق کا نتیجہ کہی جاتی ہے اس پر عمل درامت کرنے سے پہلے اسے مکمل کلینکل ٹرائل سے گزار آ گیا ہے تب ہی اب کہا جاتا ہے کہ یہ محفوظ ہے اب کئی کمپنیاں اس سمت میں کام کر رہی ہیں اس میں سے کچھ نے کہا ہے کہ وہ نیورا لنک کے مقابلے میں اپنی تحقیق میں آگے ہیں بلیک روک نیورو ٹیک اسی طرح کے پروڈکٹ پر کام کر رہی ہے اور یہ بھی انسانی دماغ میں چپ لگانے کا ایک منصوبہ بنا رہی ہے اس دن میں بہت سے مختلف کام کیے جا رہے ہیں لیکن سب حد سے تجاوز نہیں کر رہے فیس بک کی بنیادی کمپنی میٹا کے بارے میں خیال ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وہ ایسی ٹکنالوجی پر کام کر رہی ہے جس کے ذریعے لوگ اپنے دماغ سے ٹائپ کر سکیں گے خبر سامنے آئی جس میں یہ کہا گیا کہ ایک مفلود شخص کی سوئس سائنستانوں نے دوبارہ چلنے میں مدد کی ہے مختصر یہ کہ یہ ایک تیزی سے پھیلتا ہوا میدان ہے جس میں بہت سی کمپنیاں کام کر رہی ہیں نیورا لنک میں ایلن مسک کی شمولیت اس بات کی زمانت دیتی ہے کہ نیورا لنک اکثر پبلسٹی کی دور جیت جائے گی لیکن یہ حتمی طور پر اس کی کامیابی کی زامن نہیں ہے اس سے یہ بات سامنے آئے گی کہ کون سی ٹکنالوجی بہترین کام کرتی ہے اور کون ریگولیٹرز اور بازار کو یہ باور کرانے میں کامیاب رہتی ہے کہ وہ زیادہ محفوظ ہے نیورا لنک چپ، فالج، دماغی بیماریوں، اندھے پن، قوت سمات، قوت گویائی، جوڑوں کا درد، ریڑ کی ہڈی کے امراض کے علاج بھی کر سکے گی یعنی آپ کے جسم میں جتنی بھی بیماریاں ہیں ان کو اس چپ کے ذریعے ڈیٹیکٹ کر کے علاج کیا جا سکے گا یہ چپ خود بہ خود بیماریوں کا پتہ دے گی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا یہ صرف بیماری کا پتہ دے گی، علاج نہیں کرے گی تو اس کا جواب یہ ہے کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے یہ نیورا لنک چپ بیماریوں کا نہ صرف علاج گرے گی بلکہ اب وہ لوگ جن کو علاج کی غرض سے ماہر ڈاکٹرز نہیں مل پاتے تھے یا عدویات کی ادم دستیابی کی وجہ سے علاج نہیں ہو پاتا تھا اب اس چپ کی بدولت ان کو اپنے علاج کے لیے کسی دوسرے ملک بھی نہیں جانا پڑے گا کیونکہ نیورا لنک چپ کمپیوٹر سے بھی منسلک ہو سکتی ہے لہٰذا کسی دوسرے ملک میں بیٹھا ڈاکٹر اس چپ کے ذریعے آپ کے دماغ اور جسم کا علاج کر پائے گا اس طرح آپ کو ہزاروں میل دور سمندر پار علاج کی غرض سے نہیں جانا پڑے گا اس چپ کی ایک اور خصوصیت یہ بھی ہے کہ اگر آپ ڈپریشن کی جانب مائل ہیں لیکن آپ اس ڈپریشن سے نکلنا چاہتے ہیں تو یہ چپ اس میں بھی آپ کی مدد کرے گی نیورا لنک چپ آپ کو ڈپریشن سے نکال لے گی ان تمام خصوصیات کی بنا پر اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ مذکورہ چپ تمام انسانی بیماریاں ڈیٹیکٹ کرنے اور ان کا علاج کرنے پر قدرت رکھنے کی بدولت انسانی عمر کو بہت بڑھا سکتی ہے ہو سکتا ہے کہ انسان کی عوصت عمر دو سو سال سے بھی تجاوز کر جائے اگلے پچاس برس میں انسان کچھ سے کچھ ہو چکا ہوگا دلچسپ پہلو یہ ہے کہ نیورا لنک کی اس چپ کے بارے میں جو دعوے کیے جا رہے ہیں ان میں کیا کیا دعوے شامل ہیں کہ اس چپ کے ذریعے آپ اپنے ماضی کی جس یاد داشت کو رکھنا چاہیں گے اس کو محفوظ کر لیں گے اور ناغوار یادوں کو یکسر اپنے شعور سے مٹا ڈالنے پر قادر ہو جائیں گے یعنی آپ کی زندگی کا کوئی خوبصورت لمحہ گزرا ہو اس لمحے کو آپ ہمیشہ کے لیے ایک فلم کی طرح اپنے دماغ کے کسی خانے میں قید کر لیں گے آپ اپنی مرضی کے خواب دیکھیں گے جیسے آپ اپنی مرضی کی فلم دیکھتے ہیں اگر آپ خوفناک خوابوں سے پریشان رہتے ہیں تو اپنے دماغ میں یہ چپ لگوا لینے کے بعد آپ کو خوفزدہ کرنے والے خوابوں سے نجات مل جائے گی اس چپ کا ایک اور کارنامہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے آپ تمام زبانیں بول اور سمجھ سکیں گے یعنی اگر آپ کے سامنے کھڑا شخص لاتینی زبان بول رہا ہے تو آپ اپنی چپ کو اپنے خیال کے ذریعے آرڈر کریں گے اور چپ آپ کو لاتینی زبان کا مفہوم سمجھا دے گی اور آپ اسی زبان میں جواب بھی دے پائیں گے یعنی آپ بنا سیکھے دنیا کی تمام زبانیں بولنے اور سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے اب آتے ہیں نیورا لینک چپ کے چند متنازعہ یا نقصان دے پہلوں کی طرف کیونکہ یہ چپ انسانی دماغ میں نصب کی جائے گی لہٰذا آپ کے ٹویٹر، فیس بک، یوٹیوب یا دیگر سوشل میڈیا ایکاؤنٹس کی طرح آپ کا دماغ بھی ہیک ہو سکے گا ایکرز آپ کے دماغ میں لگی اس چپ کے ذریعے آپ کے دماغ کو آسانی سے ہیک کر سکیں گے اس طرح بہت اہم قومی رازوں کے چوری ہونے کا خدشہ بڑھ جاتا ہے کیونکہ جس دماغ کو ہیکرز ہیک کریں گے اگر وہ دنیا کے کسی اہم شخصیت کا دماغ ہے تو اس میں موجود انتہائی اہم راز بھی ہیکرز کے ہاتھ میں چلے جائیں گے خیر یہ تو بہت بڑے لیول کی بات ہے لیکن میں یا آپ بھی اپنے دماغ کو ہیک نہیں کروانا چاہیں گے اب سوچیں کہ کسی صدر یا وزیر آزم یا کسی اہم دفاعی شخصیت کا دماغ ہیک ہونے کی صورت میں ایسے راز اور معلومات ہیکرز کے ہاتھ لگیں گی جن کو استعمال کر کے دنیا کو تباہی کے دہانے پر لے جایا جا سکتا ہے ہیکر اس شخصیت کو اپنے اشاروں پر چلائے گا ایسی صورت میں وہ شخص ایک روبوٹ بن جائے گا کیونکہ ہیکرز اس کے دماغ میں لگی چپ میں جو پروگرامنگ اور احکامات ترتیب دیں گے وہ شخص آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی طرح ہیکر کے تمام احکامات ماننے پر مجبور ہو جائے گا اس ایک خدشے کی بنا پر اس چپ کے بانی آلن مسک کو خطرہ ہے کہ شاید حکومتیں اس چپ کے بڑے پیمانے پر استعمال کی اجازت نہ دیں بیماریوں کے علاج اور میڈیکل سائنس کی حد تک اس چپ سے انسانیت بھرپور فائدہ اٹھائے گی نیورا لنک چپ کا مستقبل ہے تو بہت روشن لیکن اس کو پابندیوں کا سامنا بھی رہے گا ہو سکتا ہے کہ آغاز میں اس کا استعمال صرف میڈیکل سائنس تک ہی محدود کر دیا جائے لیکن یاد رکھئے کہ ہر ایجاد یا دریافت کا کوئی نہ کوئی منفی پہلو ہوتا ہے لیکن اس منفی پہلو کی وجہ سے سائنسی معلومات کے دریاء کے آگے بند نہیں باندھا جا سکتا سائنس اور ٹیکنالوجی کا انقلاب جاری رہے گا آج سے پچاس یا سو سال بعد کی دنیا وہ ہوگی جس کا آج ہم اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے جیسا کہ آج سے پچاس برس پہلے آج کی دنیا کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا دوستوں آج کے موضوع پر ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا اپنی رائے سے ہمیں نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کریں ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر کے آپ ہماری حوصلہ افضائی کر سکتے ہیں ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ مستقبل میں بھی ایسے دلچسپ اور حیران کن ویڈیوز سے محضوظ ہوتے رہیں